کیو شہر میں کس کس طرح کی عورود لگائے گئے ہیں یہاں پر یہ دیکھئے جو ابھی تک فیکٹریز لوہے کے کام کا نرمان کر رہی تھی سامانوں کا نرمان کر رہی تھی وہ اب اس طرح کی عورودوں کا نرمان کر رہی ہیں آپ پیچھے دیکھئے وہاں تک سیمنٹ کی جو سلیاں ہیں وہ لگائی گئی ہیں اس کے اوپر ریت اور سیمنٹ کی بوریاں تاکہ اگر دشمن جو ہے جو اگر روس کی سینہ بھیتر داخل ہونے کی کوشش کرتی ہے تو اس طرح کی عورود اس کے آگے بڑھنے کی رفتار کو تھوڑا روک سکیں اور یہی آپ سموچے علاقے میں دیکھیں گے اب کچھ کچھ علاقوں میں اس طرح سے کونسٹینہ وائز کو بھی رکھا جا رہا ہے تاکہ کسی بھی طرح کا واہن یا ویکتی اگر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ یہاں پر علجیں رکیں کئی جگہ آنٹی ٹانک مائنز کی بات ہوتی ہے ہم نے آپ کو یہ بھی دکھائے کہ کس طرح سے گاڑیوں کو ریل گاڑیوں کو روک دیا گیا ہے سرکوں پر جگہ جگہ پر اور کچھ کچھ کلومی کی دوری پر آپ اس طرح کی عورت دیکھتے ہیں تاکہ جو لوگ ہیں وہ جو روسی سینہ ہے وہ اگر آگے بڑھتی ہے تو وہ تھمیں پوری رفتار سے آگے نہیں بڑھ پائے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں اس سمیں جنرل کلکرنی اور جنرل سینہ موجود ہے جنرل کلکرنی اس سمیں آپ کو جوڑنا چاہ رہے تھے اپنی بات میں اور ساتھ ہی یہ بھی ہم سمجھنا چاہیں گے آپ سے کہ اگر واقعی شہری یدھ کے طور پر یہ شہری یدھ کا روپ لیتا ہے اربن وارفیر کا روپ لیتا ہے تو اس سمیں ہم کیا سوچیں کہ اس طرح کی عورت روک سکتے ہیں کچھ کچھ دیر کے لیے یعنی ہالٹ کر سکتے ہیں پوری طریقے سے سینہ کو پیچھے نہیں رکھ سکتے شیطہ آپ کا سوال بہت اچھا ہے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد کیو کے اندر اس طرح کے جو آپسکلز لگایاں اور خاص کر جو انٹی ٹینک آپسکلز لگایاں اس سے بہت کچھ جو فائٹنگ ان بلٹ اپ ایریاں بولتے ہیں یا اربن وارفیر کا یہ جس طریقے سے گوریلا وارفیر یہ جو ہے یہ واقعی بہت کٹھت ہو جاتا ہے جو وہاں کی جو جو حملہ کر حملہور ہوتے ہیں تو اس کو دیکھ کر کے مجھے لگتا ہے جس پرکار سے کیو میں جب آپ تو گاؤنڈ زیرو پر ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جگہ جگہ پر جس طرح کے آپسکلز لگایاں ہیں انٹی ٹینک آپسکلز لگایاں ہیں کئی جگہ پر کافی کچھ خودہ ہوگا لوگوں نے یقین کرنے کے لیے کئی بریجز ہیں ان کو اڑا دیا ہوگا یہ یقین کرنے کے لیے کہ روسی سے سینہ ہے وہ کیو کے اندر نہ گھسے کیونکہ مجھے نہیں لگتا ہے کیو کیو کی بمبارڈمنٹ جو ہے وہ روسی سے نہ کرے گی کیونکہ جو کیو مین شہر ہے چاہے آؤٹسکرٹس میں ہو سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ آؤٹسکرٹس میں جرور بمبارڈمنٹ ہوگا پریشن ڈالا جائے گا کسی پرکار سے کی لوگ جو ہے وہ پلائن کرے آپ خود دیکھ رہی ہیں لاکھوں لوگوں نے لاکھوں لوگوں نے کہا جاتا ہے کہ بیس لاکھ سے زیادہ لوگوں نے پلائن کیا ہے اتنے ہی لوگ وہاں بے گھر ہوئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لوگ دیکھ رہے ہیں یہ خارکیب کا کیا حال ہوا ہے سومی کا کیا حال ہوا ہے ماریو پول کا کیا حال ہوا ہے خرسن کا کیا حال ہوا ہے چینہیب کا کیا حال ہوا ہے تو ایسے دیکھتے ہوئے اور اب جب خود جلنس کی بات کو ماننے کے لئے راجی ہو رہے ہیں کہ وہ نیٹو کی صدیت ستا کے لئے اگرسر نہیں ہوں گے وہ یقین کرتے ہیں کہ جو دنباس کا ریجن ہے وہ روس کو دینے کے لئے راجی ہیں پریمیا بھی وہ مان جائیں گے روس کو دینے کے لئے لیکن وہاں کی جو ستا بدلی ہونی ہے کیونکہ ایک طریقے سے کوئی جو جس پرکار سے بار بار پوٹین کہہ رہے تھے ڈی نازیفیکیشن ڈی نازیفیکیشن یعنی کی وہ ستا بدل وہاں پہ بدلاؤ لانا چاہتے ہو سکتا ہے یعنی کھویچ جو پرانے راشترپتی تھے وہ واپس آ جائے لیکن مجھے لگتا ہے لوگوں کے بیچ میں اور جو لوگ وہاں کے ہیں اگر ان میں اس بات کا احساس ہو گیا ہوگا کہ شاید وہ پسچیمی دیشوں کے ساتھ ہیں ان کا لگاؤ ہے لیکن ان کے اوپر وہ بھروسہ نہیں کر سکتے اگر یہ بات اس پوری لڑائی کے بعد جنرل کلکنی آپ بات سے ہی کہہ رہے ہیں کیونکہ زمین پر جو لوگوں کا لگاؤ ہے وہ اپنے دیش کے لئے تو دکھ رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ روائلٹی اس طرح کی ہم دیکھیں کہ پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں زیلنسکی کے اور وہ مر مٹیں گے یا پھر اور کسی چیز کے بارے میں نہیں سوچیں گے وہ دیش کے گورت دیش کی اسمتہ کے بارے میں ضرور سوچ رہے ہیں